تو میری گزارش ہے یا رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اب یقین مانے اس وقت وہ جھوٹ ہے وہ بددیانتی ہے اللہ کی قسم ہمارا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے آج ہم نیت کرنے اور سچے دل سے ستوبہ کرنے کہ یا اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اتنی بڑی لانت ہمارے اوپر جہاں جھوٹ کی وجہ سے پڑھتی ہے ایک جھوٹ بولنے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس سے تو جب ایک جھوٹ بولنے پر فرشتے دور بھاگتے ہیں تو جہاں پورا ملک کی جھوٹ پر لگاؤ پورا معاشرہ پورا کاروبار تجارت منیوں کی منیاں جھوٹ پر چل رہی ہو وہاں فرشتے کہاں آئیں گے فرشتے تو مجھے لگتے ہیں ہمارے ملک میں ہی نہیں ہوں گے ہمارے خطے میں ہی نہیں ہوں گے اب فرشتے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہم خود بھی اس کی نیت کریں اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی اس موزی مرض سے بچائیں اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا اپنی زکاة اور اپنے اطیار مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حق دار تک اس کا حق پہنچے انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة 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 وعلا نبیه الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین میرے انتہائے قابل احترام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث جیسے میں ارز کر رہا ہوں ہمارے لیے ہر اللہ کی نبی کی بات دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے قیمتی ہے اگر پوری دنیا کی قیمت ایک طرف ہو اور میرے نبی کی کہی گئی بات ایک طرف ہو تو بے شک بے شک بے شک جو الفاظ جو کلمات جو رہنمائی میرے نبی نے ہماری فرمائی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے تو آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہمارے آج کی ماحول اور آج کی معاشرے کے ساتھ ہے بہت زیادہ گہرہ تعلق اول تو کوئی ایسی حدیث نہیں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچاتی ہو لیکن میں اس اعتبار سے ارز کر رہا ہوں کہ جس چیز کی معاشرے میں جس چیز کی اس وقت امت مسلمہ میں بے حد کمی ہے بے حد کمی ہے بلکہ کمی نہیں ہے میں یوں کہوں گا کہ تقریبا تقریبا وہ چیز ختم ہو چکی ہے ہم مائنس میں جا رہے ہیں اس سے متعلق حدیث ہے تو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی سعید رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری سچائی اور امانتداری کے ساتھ کروبار کرنے والا تاجر انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر میں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ دہراتا ہوں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری سچائی اور امانتداری کے ساتھ کروبار کرنے والا تاجر انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا میرے انتہائی قابل احترام ناظرین آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہم دنیاوی اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ اپنے لیے آسانی اور بہت زیادہ اپنے لیے ہم اس چیز کو زندگی کے معاملات کے اندر آسانی کا باعث سمجھتے ہیں اور یقیناً جن کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں وہ تعلق ہم صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ایک تو ہمارا ہمیں فخر ہو کہ ہمارا فلان سے بڑا اچھا تعلق ہے اور دوسرا ہمیں ہمارے معاملات میں جب ہمیں کی پریشانی پیش آئے تو ہم ان لوگوں کی ہیلپ لے سکیں اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو دنیا کے بلکہ کائنات کے یہ تو وہ انسان ہیں جو ہماری طرح ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی پڑھائی سے اپنی ایڈوکیشن سے لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے جن کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ کون ہیں وہ سب سے کائنات کی بڑی ہستیاں وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کو خود اللہ تعالی چنتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ سٹیمپ ہوتی ہے کہ یہ میرا نبی ہے یہ میرا دنیا کے اندر میرے نام کو میرے پیغام کو پہنچانے والا ہے تو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی نہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ صدقین سچ بولنے والے نبیوں کے بعد جن لوگوں کا درجہ ہے جو سچ بولتے ہیں جو سچائی پہ زنگی گزارتے ہیں جو سچ کو قبول کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا درجہ اور تیسرے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں جن کو ہم شہید کہتے ہیں جن کو ہم شہادہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اپنے ملک کی خاطر لڑتے ہوئے جن لوگوں کی جان چلی جائے یہ وہ تین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں ایک وہ بڑا انسان جس کے بارے میں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہے اور ایک وہ انسان جس کے بارے میں میرے اللہ نے مہر لگا دی سٹیمپ کر دیا کہ یہ بڑا انسان ہے تو آپ سوچیں پھر ان کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا تو میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ آپ لوگوں کا حشر ہوگا وہ کون لوگ ہیں یہ ہے بڑی اہم بات کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا حشر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے اللہ نے اللہ نے بڑا بنایا جن کو اللہ نے بڑا عدد دیا اللہ نے عزت دی تو ان کے ساتھ قیامت کے دن کون بیٹھے گا ان کے ساتھ قیامت کے دن کون ہوگا تو آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ جو سچا اور امانتدار تاجر ہوگا ایسا تاجر جو سچ بولے گا جو سچ بولے گا جو سچ بولے گا اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرے گا میرے محترم بھائیو میرے محترم ناظرین وہ ان تین کیٹیگری کے انسانوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا اب آپ میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کیٹیگریز ہیں نیکیوں کی اچھائیوں کی ان سب کو سائٹ پہ کر دیا نماز پڑھنے والا نہیں روزہ رکھنے والا نہیں تحجد پڑھنے والا نہیں تلاوت کرنے والا نہیں زکاة دینے والا نہیں سخاوت کرنے والا نہیں حج کرنے والا عمر کرنے والا جتنے علم حاصل کرنے والا دین کا علم پہچانے والا کتنی کٹیگریز ہیں کتنی خیر کے کموں کی لیکن یہ درجہ میرے اللہ تعالیٰ نے صرف سچے تاجر اور امانت تاجر کو دیا اب آپ اور میں ذرا ہم تھوڑا سا اپنی ذات کے اندر اور اپنے نظر دوڑھائیں تو کتنی ہی افسوس اور کتنی ہی مایوسی کی بات ہے کہ آج ہمارے ہم دیکھیں ہیں ہم مسلمان ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز جس کی سچ ہو جو سچائی پہ ایمان لائے ہو اور افسوس کی بات کہ ہمارے ہی اندر سے سچ بالکل نکل گیا ہے اللہ کی قسم ہم سچ نکلا ہی نہیں ہم جھوٹ کو ہم نے سچ کا درجہ دے دیئے کتنی خوفناک بات ہے کہ آج کے دور میں جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنا ہی سمجھ دار سمجھا جاتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا کاروباری سمجھا جاتا ہے اور جو جتنی بددیانتی سے لوگوں کو چکر دے کے اپنا پیسہ چلاتا ہے کام کے اندر کاروبار کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جی بڑا کاروباری ہے تو میرے ناظرین یہ بڑی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے بڑی ہی قابلے ہماری فکر کرنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم کہاں کے کھڑے ہوگئے ہیں کہ وہ امت جو بنی ہی سچ پہ ہے ہمیں کتنا فقر ہے کہ ہم جی ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو سچ ہے ہمیں کتنا فقر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو سچ اور حق ہے ہمیں کتنا فقر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اس خدا کو مانتے ہیں ہم اس کتاب پہ ایمان لائے ہیں قرآن پہ جو حق اور سچ ہے لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں سچ بولتے ہم کیوں نہیں امانت داری پہ چلتے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان آج پوری امت کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے تو میں اس مختصر وقت میں یہ ایسا مضمون ہے آپ یقین مانیے اس پر دل چاہتا ہے میں سالو ہم بات کریں سالو بات کریں اس کے اوپر صبح و شام بات کریں کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ معاشرے سے لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے اس کو واپس لانے کے لیے اتنا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو میں اس مختصر وقت میں اس حدیث کی واسطہ دے کے اپنے آپ کو پہلے واسطہ دیتا ہوں پھر آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دنیا میں قیام بہت مختصر ہے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن ہم سب کا زنیا سے جانا تیہ ہے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کا دن قائم ہونا ہے حشر کے میدان میں ہم نے اللہ کو سامنے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہی دینی ہے تو تو اس دن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں ہم اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان کو متعین کریں اور پلیز 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 میں جتنے میرے بہن بھائی جو میری بات سن رہے ہیں میرے سمیت میں اپنے سے گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سچائی اور دینداری کو اپنا شہار بنائیں اللہ نہ کرے دیکھیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسلمان نماز پڑھنے جا رہا دوسرا مسلمان اس کو کہہ کہ تم نماز نہ پڑھو تم کہاں جا رہے مسجد نہ جاؤ تو وہ جو مسجد جانے والا ہے وہ اس کا سار اتار دے گا وہ اس کو مارے گا کہ تم مجھے نماز سے روکتے ہو اگر کوئی روزے سے روکے گا تو اس کو برا سمجھا جائے گا اگر کوئی اچھائی سے روکے گا اس کو برا سمجھا جائے گا لیکن جھوٹ سب بولتے ہیں مسجد جانے والا نہ جانے والا روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والا دین کا کام کرنے والا نہ کرنے والا سب جھوٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں ہاں میں یہ نہیں کہتا سارے بولتے ہیں ایسے لوگ ہیں لیکن وہ بہت کم ہے اور جو ہیں اور بولتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بڑا آیا سچا یہ بڑا آیا یہ مانتدار تانے دیتے ہیں لوگ سچائی کے تو میری گزارش ہے یا رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اب یقین مانے اس وقت وہ جھوٹ ہے وہ بددیانتی ہے اللہ کی قسم ہمارا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے آج ہم نیت کرنے اور سچے دل سے توبہ کرنے کے اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اتنی بڑی لانت ہمارے اوپر دیکھیں جھوٹ کی وجہ سے پڑتی ہے ایک جھوٹ بولنے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس سے تو جب ایک جھوٹ بولنے پر فرشتے دور بھاگتے ہیں تو جہاں پورا ملک کی جھوٹ پر لگاؤ پورا معاشرہ پورا کاروبار تجارت منڈیوں کی منڈیاں جھوٹ پر چل رہی ہیں وہاں فرشتے کہاں آئیں گے فرشتے تو مجھے لگتے ہیں ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے ہمارے خطے میں نہیں ہوں گے اب فرشتے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہم خود بھی اس کی نیت کریں اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی اس اس موزی مرض سے بچائیں کہ جھوٹ کی مثال بالکل کینسر کی ہے کہ یہ ایک کسی ایک فرد کو اور کسی ایک معاشرے کو جیسے کینسر ایسی بیماری ہے جو ایک انسان کو بھی ہلاک کر دیتا ہے ایک معاشرے تو ایسے ایک معاشرے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے جیسے کینسر زدہ مریض کا عام طور پر بچنا مشکل ہے ایسے ہی جھوٹ زدہ معاشرے کا بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میرے اللہ کی اور میرے نبی کی سخت نرازگی ہے اس کے اوپر تو یہ ایسا مضمون ہے جس پر جتنا بولا جائے کم ہے معاذت کے ساتھ میں آج لمبی بات کر چکا ہوں پس آخری گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں اس حمضان میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا سچا اور امانتدار مسلمان بنائے جزاکم اللہ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے یہاں جو ہماری فانڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے زکاة بھی ہو زکاة کے اوپر بھی ہو صدقات بھی ہوں نفلی بھی ہوں فرض بھی ہوں تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا اپنی زکاة اور اپنے اتیار مولانا تارک جمیل فانڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حق دار تک اس کا حق پہنچے انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے مولانا تارک جمیل فانڈیشن